دورانے حمل آخری چند ماہ میں اگر ماہ کے پیٹ میں بچے کی موت واقعہ ہو جائے تو اس پیچیدگی کو انٹرائیوٹرائن فیٹل ڈیمائز کہتے ہیں مائی چینل ایشیا پر میں ڈاکٹر طاہرہ نسرین اس موضوع پر تھوڑی سی معلومات دوں گی تاکہ اگر کوئی حاملہ خاتون خدا نہ خاصتہ اس پیچیدگی کا شکار ہو جائے تو اس کو کچھ سوالوں کے جواب مل سکیں سب سے عمومی سوال یہ ہے کہ بچے کی موت کیوں ہوئی ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ تلاش کی جا سکے حتیٰ کہ اگر تمام ٹیسٹ بشمول بچے کا پوسٹ مارٹم بھی کروالیا جائے تو صرف آدھی خواتین یعنی 50% عورتوں میں وجہ کا تائین ممکن ہو پاتا ہے اس کی عام وجو میں بچے کی کمزور گروت اور بچے کے اردگرد پانی کی کمی بچے میں پیدائشی نوکس ماں میں شوگر اور گردوں پر اثر کرنے والا بلڈ پریشر یعنی پری اکلیمشیا بچے کی آول یا پلیسینٹا کا پھٹ جانا شامل ہے ایسی صورت میں کون کون سے ٹیسٹ کروائے جانے چاہیے اس صورتحال میں دو طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ٹیسٹ ماں پر کیے جاتے ہیں جبکہ دوسرے ٹیسٹ بچے پر کیے جاتے ہیں بچے پر ہونے والے ٹیسٹ کروانے کی سہولت پاکستان میں عموماً موجود نہیں ہے لہٰذا بچے کی موت کی وجہ کو جاننا مزید مشکل ہو جاتا ہے ماں پر خون کے ٹیسٹ کروا کر ماں میں شوگر، بلڈ پریشر کی پیچید گیاں، تھائروائیڈ اور خون کے غیر طبعی طور پر جمنے کا پتہ لگایا جاتا ہے نیز اگر ماں میں انفیکشن کا خطرہ ہو تو ویجائنا سے ٹیسٹ لے کر چیک کیا جاتا ہے بچے کے ضروری ٹیسٹ میں عموماً آول یا پلیسینٹا، بچے کی جلد، خون اور گوشت کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں جبکہ سب سے مفید ٹیسٹ پوسٹ مارٹم اگزامینیشن ہوتا ہے جس کی سہولت تقریباً تمام ملک میں کہیں بھی مجسر نہیں ہے ایسی صورت میں کم از کم ماں کے ٹیسٹ ضرور کروائے جانے چاہیے تاکہ اگر ان میں کوئی مسئلہ ہو تو کم از کم اگلے حمل میں ان مسئلوں کا ازالہ کیا جا سکے اس پیچیدگی کی صورت میں ماں کے لیے ڈیلیوری کا کیا طریقہ اکار ہوگا؟ اس سلسلے میں ڈیلیوری کے لیے گولیوں کی مدد سے فوری ڈیلیوری بھی کروائی جا سکتی ہے یا قدرتی دردوں کا انتظار بھی کیا جا سکتا ہے اگر ماں کی صحت کو خطرہ ہو مثلاً ماں کو بلڈ پریشر زیادہ ہو یا بچے کی آول پھٹ چکی ہو یا بچے کی حفاظتی تھیلی کے پھٹ جانے سے جراسین کے اندر جانے کا خطرہ ہو تو فوری ڈیلیوری کروائی نہ بہتر ہے جبکہ اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو انتظار کیا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر خواتین میں خود بخود لیبر شروع ہو جاتی ہے ڈیلیوری اگر ایک ماں سے زیادہ گزرنے کے باوجود نہ ہو پائے تو ماں کے خون کے کچھ ٹیسٹ کروانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ بچے کے جسم سے نکلنے والے کچھ مادوں کا اثر ماں پر دیکھا جا سکے ڈیلیوری ہو جانے کے بعد ماں کو کچھ دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ ماں میں دودھ کی پیداوار کو روکا جا سکے اور تکلیف کو کم کیا جا سکے اگر ایک بار ایسی صورتحال ہو جائے تو اگلے حمل کے شروع میں ہی تفصیلی معاینہ اٹھارویں ہفتے پر بچے کا تفصیلی الٹرساون اور چوبیس میں ہفتے پر ماں کا خصوصی شگر کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے